کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایسا شخص جسے نین ہی نہ آتی ہو اور اس شخص نے بغیر سوئے اپنی زندگی کے کئی سال ایسے ہی گزار دیئے ہو یہ سن کر آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ شخص اب تک زندہ کے سے جی رہا ہے میڈیکل ہسٹری میں ایسے کئی کیس دیکھنے کو ملتے ہیں جو انسانی دماغ کو چوکا دیتے ہیں میڈیکل ہسٹری کا ایسا ہی کیس جس نے ڈاکٹرز کو بھی حیران کر دیا ہے کورٹو فیکس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید موزز ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں ایک نورمل انسان کو قریباً چھ سے آٹھ گھنٹے کی نین کی ضرورت ہوتی ہے یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے لیکن ویتنام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود تھائی نوک نامی یہ اسی سالہ شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ کئی سالوں سے نین ہی نہیں کر رہا آخر تھائی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کو نین ہی نہیں آ رہی عموان نین نہ آنے کی کئی وجہات ہوتی ہیں اکورڈنگ ٹو میڈیکل نین نہ آنے کی وجہ اسٹریس، ڈپریشن یا کسی پین کی وجہ سے نین نہیں آتی یا پھر جسم کے اندرونی مسائل کی وجہ سے بھی نین آنے میں دشواری ہوتی ہے لیکن تھائی کے ساتھ معاملہ ہی کچھ اور تھا کیونکہ نہ تو تھائی کو ڈپریشن تھا اور نہ ہی اسٹریس اور نہ ہی اس چکس کو باڈی کے کسی حصے میں پین تھا ان سب کو دیکھتے ہوئے تھائی کا ناسونا ایک پریشان کن بات تھی تھائی سے جب اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ جب تیس سال کی عمر کا تھا تو اسے فیور ہوا تھا تھائی کئی دن اس فیور میں مبتلا رہا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد جب تھائی مکمل ٹھیک ہوا تو تھائی کو نین آنے میں دشواری ہو رہی تھی وقت گزرنے کے ساتھ جب تھائی کی یہ پرابلم بڑھنے لگی تو ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا جب ڈاکٹر نے تھائی میں انسومینیا بیماری کی تشخیص کی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان ٹھیک سے سو نہیں پاتا اکورڈنگ ٹو میڈیکل انسومینیا بیماری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں ڈیلی روٹین میں ایسے کام کرنا جس سے دماغی صحت پر برائے راست اثر پڑے جسے رات دیر تک جاگنا یا مسلسل ذہن پر ڈباؤ ڈالنا یا کسی گہری سوچ میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا یا ایسی اشیاء کا استعمال کرنا جس میں الکوہول کی مقدار زیادہ ہو انسومینیا کا سبب بن سکتی ہیں یہ بات تو ایک طرف تھی کہ تھائی میں انسومینیا کی تشخیص ہو چکی تھی لیکن ڈاکٹرز نے جب اس بیماری کا ضروری ٹریٹمنٹ کیا تو تھائی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے تھائی نے شروع کے دو سال بڑی مشکل میں گزارے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھائی نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور تھائی کئی سالوں سے اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھ کر زندگی گزار رہا ہے تھائی ایک کسان بھی ہے اور وہ شوق سے اس کام کو سرانجام بھی دیتا ہے تھائی کی اس ناسونے والی بیماری نے تھائی کو ویتنام کے ساتھ پوری دنیا میں نو سلپنگ مین کے نام سے بھی مشہور کر دیا ہے کورٹو فیکس کے معزز ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا